السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سٹرینڈز کو موبین احمد تروریل چینل میں بہت بہت موسٹ ویلکم خوشحام دیر اس دعا کے ساتھ کہ آپ بہت خوش و خودم رہے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمتیں آپ پرتا ہمیشہ قائم رہے ہیں ویچ آف دا فالوینگ چپٹر نمبر سیکس کیمیکل ایکویلیبریم جیسا کے نام سامنے آگیا فاسٹ ایر کیمیسٹری ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز ڈسکس کر رہے ہیں آپ سے یہاں پر چار ریویرزیبل کیمیکل ریکشنز یا ایکویشنز دی گئی ہیں آپ کے سامنے آگئی ہوں گی ان میں آپ نے یہ بتانا ہے کیمیکل ایکویشنز میں کیسی اور کیویلیو کس کیمیکل ایکویشنز کے لیے سیم ہوگی کیا اس کے لیے کیسی کیویلیو سیم ہوگی دوسرے کے لیے تیسرے کے لیے یا چوتھے کے لیے اس پائنٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا آپ کو کس پر دوبارہ آجائیے کس پر غور کیجئے یہ آپ کے سامنے ایک نتیجہ آگیا کیا کے پیز ایکویل ٹو کیسی یہ کنسنٹریشن ہے یاد رکھیں ایکلیبریم کانسٹینٹ ہے جب کنسنٹریشن آپ نے پارشل پریشر کی فارم میں لی ہو جبکہ کیسی کیا ایکلیبریم کانسٹینٹ کی ویلی ہو جب آپ نے کنسنٹریشن مولر کنسنٹریشن کی فارم میں لی ہو مول پر ڈی ایم کیوب میں یاد رہے کہ ایسا ریکشن جس میں نو چینج ان والیم یعنی والیم میں کوئی چینج نہیں ہے جو ریکٹنٹ سائٹ کا والیم ہو وہی پروڈکٹ سائٹ کا والیم ہو کوئی چینج نہیں ہو والیم میں تو اس کے لیے کیسی کی ویلیو کیا ہوتی ہے سیم مثال کے طور پر یاد رہے کہ جو کوفیشنٹ ہے شو رائٹ ہو گیا اس کا کوفیشن بان ہے اس کا بھی کوفیشن وان ہے اس کا مطلب ہے ون والیم آف آئیوڈروجن جب ریکٹ کرتا ہے ون والیم آف آئیوڈین کے ساتھ تو ٹو مولز آف آئیوڈروجن آئیوڈائٹ بنتے ہیں تو یہاں پر ریکٹنٹ کا جو ٹوٹل والیم ہے ٹو اور پروڈکٹ سائٹ پہ ہیچ آئی کا جو والیم ہے وہ ٹو ہے اس کا مطلب ہے اس رییکشن میں ریورزیبل رییکشن میں کوئی چینج والیم میں نہیں آیا اس ٹائپ کا رییکشن یاد رکھئے گا ریورزیبل رییکشن اس میں کے پی اور کیسی کی ویلیو سیم ہوتی ہے نمبر ٹو کے پی اس گریٹر دن کیسی کب کے پی کی ویلیو کیسی سے گریٹر ہوتی ہے ایسا ریورزیبل رییکشن کے جس میں انکریز ان والیم ہو والیم انکریز کر جائے مثال پر ریکٹنٹ سائیڈ آمونیا امونیا کو جب آپ بریک کرتے ہیں تو یہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کے اس میں بریک ہوتا ہے امونیا کا والیم یہاں پہ ٹو ہے جبکہ یہاں پر رییکٹنٹ پروڈک سائیڈ پہ نائٹروجن کا والیم ون ہے اور ہائیڈروجن کا تھری ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو والیم بڑھ کر ون اور تھری پروڈک سائیڈ پہ فور والیم ہو جاتا ہے تو اس رییکشن میں رییکٹنٹ سائیڈ کا والیم کم ہے جبکہ پروڈکٹ سائٹ کا وولیم زیادہ ہے تو there is increase in وولیم اس ٹائپ کا جو ریکشن ہوگا اس میں کے پی اس گریٹر دن کیسی اور لاسٹ ہے کے پی اس لیس دن کیسی کے پی کی ویلیو کیسی سے کم ہوگی کب جب ڈیکریز ان وولیم ہو ڈیکریز ان وولیم کا مطلب یہ ہے کہ ریکٹنٹ سائٹ پہ وولیم زیادہ ہو اور پروڈکٹ سائٹ پہ وولیم کم ہو یعنی یہ ہے ٹو ایس او ہے تو ایس او تھری بنتا ہے اور اس کے ٹو وولیم بنتے ہیں تو اور کریں یہاں ریکٹنٹ سائٹ پہ وولیم تھری ہے جبکہ پروڈکٹ سائٹ پہ وولیم ٹو ہے تو یہاں وولیم ڈیکریز ہو گیا تو ایسے ایسے ریکشن میں کے پی اس لیس دن کیسی اب آئیے اس ایم سی کی طرف اس بات کو مددہ در رکھتے ہوئے اس تھیوری کو یس اب بتائیے کہ which of the following has the same value of کیسی ان کے پی یہاں پہ وولیم بان ہے اور یہاں تھری ہے فور اور فور سے ٹو ہوا اس کا مطلب ہے وولیم کیا بڑھ گیا کم ہو گیا تو وولیم کم ہو گیا یہاں پہ کے پی لیس دن کیسی تو اس کیلئے کے پی لیس دن کیسی ہوگا اس ایکویشن پہ اور کریں اسٹو پلس آئی ٹو یہاں وولیم بان اور ون ٹو ہے اور یہاں پہ بھی ٹو ہے اس میں کے پی از ایکول ڈو کیسی جلسا کہ اس ایم سی کیو میں پوچھا ہے اور یہاں پہ پی سی آئی ٹو اور سی ایل ٹو اس کا ویلیم ٹو ہے جبکہ اس کا ویلیم ٹو ہے ہیں یہاں پہ ویولیم کیا ہو گیا کام ہو گیا تو یہاں پہ بھی کیا پی لیس ان کیسی ہوگا ٹو ایس اور ٹو اور پلس اور ٹو اس میں ٹو اور وidi یم بند تو کیتنا ہو گیا ٹو اور ون تھری اور تھری سے ٹو ایس اور تری کوو والیم ہوا اپا ہوا سائٹ یہاں پہ بھی کم ہو گیا تو بہترحل آپ کو اسی بھی ہے دیکھنا تھا کہ سیم ویلیو cq prosperity his reaction ہوگی تو جس میں وولیم میں کوئی change نہیں آئی یعنی یہ والی ڈے ویشن آپ کو نظر آ رہی ہے پیچ میں توجہ رہے ون ایش ڈو پلس آئی ٹو اور ڈو ایچ ڈو وولیم اپنے بھی جب ہی مل کر تیس بناتے تو اس میں دیکھن نہیں آیا وولیم میں تو اس میں کیسی کا ویلی اور پی کی ویلی ایک ووال ہوگی امیدہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا next the active masses of reacting substances active masses کسے کہتے ہیں جو سبسٹنس react کر رہے ہوتے ہیں ان کے جو active masses ہیں molar concentration میں لیا جاتے ہیں یاد رہے مول پر ڈی ایم کیو میں لیا جاتے ہیں reactants کو مول پر ڈی ایم کیو میں اس کو molarity بھی کہا جاتا ہے molar تو active masses کو molar concentration active mass کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے reactants کو molar concentration میں لینا ہوتا ہے اس کے بعد next page کی طرف جا رہے ہیں if case is very large اب دیکھیں یہاں پہ کہہ دیں کہ اگر equilibrium constant کی قیمت کسی reaction کے لیے بہت large ہو تو کیا ہوتا ہے تو case کی value کا راج ہو تو پھر forward reaction occurs اس کا مطلب ہے کہ forward reaction ہوگا اور اس کے نتیجے میں product بنیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو reactant ہے وہ unstable ہے reactant side unstable ہے اور تیجی کے ساتھ reaction جو move کر جائے گا product side کی طرف اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں سے توجہ رہے ہیں case is very large اگر case کی value بہت large ہو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو equilibrium constant ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا ایک منٹ رکھتے ہیں یہاں پہ پھر سے اور کریں ہم یہ بات جانتے ہیں جو equilibrium constant ہے that is equal to concentration of product اور نیچے آتی concentration of reactant توجہ رہے ہیں reactants اب آپ اور کریں ہی جو equilibrium constant ہے اور reactant ہے یہ دونے ایک دوسرے کے ریسی پروک کریں what does it mean it means ڈیٹ کے کے case کی value جتنی زیادہ ہوگی reactant کی value اتنی کم ہوگی کم ہونے کا مطلب یہ کہ پھر یہ unstable ہو جائے گا unstable ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 40 طور پر یہ product side پہ چلا جائے گا یعنی تیزی کے ساتھ reactant کس میں تبدیل ہونا شروع جائیں گے product میں تبدیل ہونا شروع جائیں گے اور forward reaction takes place اور کیا ہوگا forward reaction takes place تو یہاں پہ آپ بول سکتے ہیں forward reaction occurs اس کا مطلب ہے کہ reactant تیزی کے ساتھ تبدیل ہوں گے کس میں product میں تبدیل ہونا شروع جائیں گے تو ایسے chemical reaction جس میں case کی value بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں reactant تیزی سے product میں تبدیل ہونا شروع جاتے ہیں اس کی بے تین مثال اوزون کی ہے کس کی اوزون لیئر کی توجہ رہا ہے تو اے سو تھری ہم جانتے ہیں فضا میں اوزون لیئر بھی ایک پائی جاتی ہے تو اے سو تھری وہ بریک ہو جاتا ہے تیزی کے ساتھ سوری تو اے سو تھری نہیں تو اوٹو میں ذرا سا اس کو آپ یہاں سے دیکھ لیں یہ رہی مثال case is very large اگر case value بہت large ہو تو فارور ڈیکشن اکرز اس میں ہوتا ہی ہے اس جو example دی گئی اس پر توجہ رہا ہے او تھیری this is اوزون مالیکیول ویزا میں ایک اوزون لیئر ہے جب اوزون لیئر بنتی ہے تو تیزی اس کے لئے case کی value 10 کی پائی 55 ہوتی ہے جو بہت بہت large ہے 10 کی پائی 55 اس کا مطلب یہ ہوا کہ reaction بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے فارور ڈیکشن اور ریکٹنٹ سائٹ تیزی کے ساتھ پروڈکٹ سائٹ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی ریکٹنٹ پروڈکٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں یا اکسیجن گیز بنانا شروع کر دیتے ہیں آسان لفظوں میں کیونکہ یہاں پر جو ریکٹنٹ ہے وہ بہت انسٹیبل ہو جاتا ہے کیونکہ case کی value بہت زیادہ ہے اور فارور ریکشن تیز ہو جاتا ہے اسی طرح یاد رکھیں اگر case is very small ایکشن میں case کی value بہت بہت چھوٹی ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے reverse reaction ہوتا ہے reverse reaction کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر یہاں پہ hydrogen fluoride جب break ہوتا ہے hydrogen ایوڈین میں تو آسانی سے break نہیں ہوگا کیونکہ 10 کی power minus 13 یہ value بہت بہت کم ہے چونکہ بہت کم ہے لہذا دوبارہ یہ product جو ہے آپس میں ملکے reactant بنانا شروع کر دیتے ہیں بیک ور ڈائیکشن میں چلا جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا تو case کی value اگر بہت زیادہ چھوٹی ہوگی تو reverse reaction ہوگا اور product side unstable ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا product آپس میں ملکے reactant بنانا شروع کر دیں گے آسان لفظوں میں تو یہ دونوں ایک دوسرے کے reverse ہوتے ہیں یہاں یہ case is very large case اگر بہت large ہے تو fiber addiction ہوگا کیونکہ reactant unstable ہیں اور اسی طرح اگر case is very small تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ reverse reaction ہوگا اور product side unstable ہے تب ہی تو وہ reactant میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی امید ہے سمجھ مہا گیا ہوگا اس کے بعد دیکھیں اسی طرح case is very large case کی قیمت بہت کام ہو تو reverse reaction ہوگا جیسا کہ ابھی آپ کو مثال دیا hydrogen fluoride کی next mcq دیکھیں اس پر بات ہوگی for reaction to NH3 and 2 plus 3H2 ammonia NH3 gas جب break ہوتی ہے تو nitrogen hydrogen gases بنتی ہیں یاد رکھئے گا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں for this reaction the relationship between kc and kp kc اور kp کے درمیان relationship بتائیے کیا ہوگا تو یہ relationship ابھی ابھی بتایا گیا آپ کو ammonia gas کے حوالے بلکہ یہاں سے دیکھ لیجئے 2NH3 n2 plus 3H2 2NH3 plus n2 plus 3H2 اس میں volume ہے 2 اچھا یہاں پہ arrow بنانا بھول گئے ہیں 2NH3 arrow n2 plus 3H2 یہاں volume ہے 2 اور یہاں volume 1 اور 3 کتنا ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ یہ reaction with increase in volume ہے ایسا reaction جو increase in volume ہے اس میں kp is greater than kc یہ ہم اس class کے ویڈیو آغاز میں ڈسکس کر چکے تفصیل سے آپ وہاں سے دوبارہ rewind کر کے دیکھ لیجئے اس کے بعد آئے کہہ رہے ہیں the extent of reaction will be maximum for this case value یہ چار case کی values کی بانے ہیں 10 کی بانے minus 13 0.1 10 اور 10 کی بانے تو extent of reaction یعنی reaction تیزی کے ساتھ پھیلے گا یعنی reactant تبدیل ہو جائیں گے اس میں product میں تو ابھی ابھی ہم نے دیکھا کہ reactant unstable ہو جاتے ہیں اور تیزی سے product میں تبدیل ہوتے ہیں case کی کس قیمت کے لیے جو بہت large ہو تو ان چاروں میں سب سے بڑی قیمت کونسی ہے 10 کی power تیری تو 10 rest to power 3 چاروں میں سب سے زیادہ large ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو extent ہوگا reaction کا وہ سب سے maximum ہوگا تیزی کے ساتھ ہوگا اور power addiction بہت تیزی سے ہوگا product بننا شروع ہو جائیں گا okay next mcq کی طرف جا رہے ہیں this is the last mcq for a reversible reaction ایسا reaction جو reversible ہو if the concentration of the reactants are doubled اگر ہم reactant site کی concentration یا reactant کو ڈبل کر دیں تو the equilibrium constant کیسی پہ کوئی اثر پڑے گا تو یاد رہے equilibrium constant پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا وہ ہمیشہ کیا رہے گا same رہے گا اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں مثال کے طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں acetic acid کی CH3 COOH جب acid react c2h5OH alcohol کے ساتھ اتھائیل alcohol کے ساتھ تو آپ جانتے ہیں کہ easter بنتا ہے CH3 COO C2H5 easter بنتا ہے اس ساتھ میں water بنتا ہے is that clear اس reaction کے لئے اس کو easter کہتے ہیں جو کیسی کی value ہے یاد رکھئے گا وہ 4 نکلتی ہے کیسی کی value کیا ہے 4 اب یہاں پہ اگر آپ فرز کر لیں concentration بڑھا دیں کس کی توجہ ہے اگر آپ نے concentration بڑھا دی reactant کی اس کا مطلب ہے کہ reaction پھر proceed کرے گا forward direction میں اور reactant آپس میں react کر کے پھر product بنانا شروع کر دیں گے یہاں تک کہ دوبارہ کیسی کی value کیا ہو جائے گی 4 ہو جائے گی اگر آپ فرز کر لیں product کی concentration میں اضافہ کر دیتے ہیں product آپ نے زیادہ کر دیا تو آپس میں react کر کے backward direction میں reaction شروع کر دیں گے تو reactant بنانا شروع ہو جائیں گے ایک اسٹیج پھانے کے بعد کیسی کی value 4 ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ reaction میں reactant کی concentration بڑھا دیں product کی concentration اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا finally جب اکلی بریم اچھی ہو جاتا ہے تو کیسی کی value constant ہو جاتی ہے وہ change نہیں ہوتی مبین احمد tutorial کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اپنی دعاوں میں آدھ رکھیں شکریہ شکریہ شکریہ